جنیر پبلکیشن کا قیام ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے اور میرا خیال ہے پاکستان کی کیا بلکہ اردو دنیا میں یہ پہلا ادارہ ہے جس کے پیش نظر پیسے سے زیادہ عدیبوں کی بیبوت کا خیال ہے اور یہ پہلی بار ہوا ایسا کہ عدیبوں کو ان عدیبوں کی عزت نفس کا خیال رکھا گیا ہے ہمارے ہاں جتنے بھی ادارے ہیں بہت بڑے بڑے ادارے ہیں ان کا مطمئن نظر یہ ہوتا ہے کہ کتاب کی فروغ سے کتنا اصل کیا جا سکتا ہے انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ عدیب بیچارے کو کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا یا اس کا کوئی بنا ہوتا یا نہیں ہوتا تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو ہوا ہے یہ اردو عدب کی تاریخ میں بلکہ اردو زبان کی تاریخ میں ایک بڑا منفرد کام ہے اور نصیر احمد ناصر صاحب اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ دلی مبارک واد کے مستق ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے یہ سوچا ہے نصیر صاحب چونکہ خود بھی ایک بڑے شاعر ہیں عدیب ہیں اور ایک پرچے کے بڑے پرچے کے مدیر بھی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں عدیبوں کے معاملات کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس عدارے سے جتنا بھی تابون کیا جائے وہ کم ہے اور اللہ کرے کہ یہ عدارہ جو ان کے ارادے ہیں جو ان کے ساری پلاننگ ہے اس کے مطابق چلے اور یہ عدارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے تو میرا خیال ہے اس سے عدو دیبوں کی ذاتی جو حیثیت ہے وہ بھی بڑی مستقم ہو جائے گی